بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ دوستو آج ہم آپ کے ساتھ پوٹا کڑاہی کی ریسپی شیئر کریں گے یہ بہت ہی مزیدار قراری سی دلیشیس سی یہ پوٹا کڑاہی بنتی ہے اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پوٹے کی ہم نے کلیننگ کس طریقے سے کرنی ہے اکثر ہم گھر پر اس کو بناتے ہیں اس کے اندر سے سمیل نہیں جاتی تو اس کی سمیل کیسے ختم کریں گے اس کی صفائی کس طریقے سے کریں گے پھر اس کو کس طریقے سے تیار کریں گے سارے ٹپس اور ٹرکس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو چلیں اس پوٹا کڑاہی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہی دیکھ کے دل ہے اگر ہم ویٹ کی بات کریں تو یہ دل پوٹا اور تھوڑی سی اس کے ساتھ گردنیں یہ تینوں چیزیں ایک کلو ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں گے اس طرح کے پوٹے اس کو اچھی طرح سے پہلے کلین کیا اور ساف کیا اور ساتھ میں یہ گردن وغیرہ ہے تو پوٹا کو مکمل ساف کرنے کا جو طریقہ کچھے پوٹے کو ساف کرنے کا طریقہ وہ میں نے ویڈیو پہلے شیئر کی ہوئی یا اس کا لنک میں ڈسکرپشن آئی بٹن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم نے ایک برطن کے اندر کھلا پانی لینا ہے اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے چار جوے لسن کے اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون خوشک دنیا ثابت ان دونوں چیزوں کو دردرہ سا پیس لیا ہے یہ اس پانی کے اندر شامل کریں گے اور ون ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کریں گے اور بوائل آنے کا ویڈ کریں گے جب پانی کے اندر بوائل آجے تو اس کے اندر پوٹا کلی جی گردن یہ ڈال دیں گے جی تو اس کے اندر میں نے نہیں ڈالی کیونکہ کلی جی کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ الہدہ سے ہوتا ہے پوٹا دل اور یہ گردن یہ تینوں چیزیں ایک ہی ٹمپریچر پر گل جاتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو کور کر دینا اور یہاں پہ بوائل ہونے کا ویڈ کرنا جب اس کے اندر ایک بوائل آجے تو یہاں پہ آپ نے اس کو ہلاکے اس کو نکال لینا یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس سے ہی ہوگا کہ اس کے اندر جتنا بھی بلڈ ہوگا گردن کے اندر پوٹے کے اندر جتنی بھی سمیل ہوگی دل کے اندر جتنی سمیل ہوگی ساری نکل جائے گی اور انشاءاللہ جو اس کو نہیں کھاتا وہ بھی اس کو کھا لے گا بہت ہی سانی کے ساتھ اچھا یہاں پہ ہم نے اس کو نکال کے دو تین پانی کے ساتھ اچھی طرح واش کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں پہلی بار رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں جیسے ہی میں اس طرح کوئی ریسپی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں جناب اس کو ابھی نکال لیں گے ایک پلیٹ کے اندر اور آپ کو میں ابھی اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں اس کو دو تین پانی کے ساتھ ہم نے واش کر لیا واش کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل یہ ساف سترے ہوگئے ہی دیکھیں پوٹا اور یہ آگئی اس کے ساتھ گردن اور دل بلکل اسی طرح سے کوئی اس کے اندر بلڈ شلڈ نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی سمیل رہے گی اچھا اب کٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوٹے کی نا اس طرح ہم اگر تو چھوٹے سائز کا پوٹا ہے تو چار پیس کر لیں گے بڑے سائز کا تو چار کریں گے اگر چھوٹے سائز کا تو اس کے ہم کریں گے تین پیس یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بڑے سائز کا لگ رہا تھا مجھے میں نے اس کے چار پیس کر دی ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے اب تین بھی کر سکتے ہیں وہ کوئی شو نہیں ہے اور گردن جو ہے نا گردن بلکل نرم ہو چکی ہے بس اس کو ایک کٹ لگانا ہے اور اس طرح سے آپ نے دو کر لینا یہ دیکھیں اس طرح آسانی کے ساتھ یہ دو پیس ہو جائیں گے اس کے اور دل کو آرڈی میں نے کٹنگ شٹنگ کی یہ ساف کیا ہوا ہے ابھی اس کے اندر نا ہم ایک کڑاہی کے اندر یہ تقریباً میرے پاس چار سے پانچ ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہے آئل ہم نے اس کے اندر نا کم یوز کیا بہت زیادہ آئل کا استعمال بھی نہیں کرنا اس کے اندر اور یہاں پہ اس کے اندر ایک بڑے سائز کا پیاز پیاز کو نا ہم نے اس کے اندر شامل کر کے نا بس ایک دفعہ فرائی کرنا ہلکا سا پھر اس کے اندر ہم نے یہ پوٹا گردن دل شامل کر کے اور اس کو ہم نے یہاں پہ نا تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اچھا یہاں پہ اس کے اندر ون ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے نمک ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے اور کوئی بھی چیز آپ نمک کے اندر جب اس کو اس طرح فرائی کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت بہترین آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پوٹا وغیرہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے ابھی اس کو نا اچھی طرح اس کا حلاجلہ آکے پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ یہ ون ٹیبل سپون ہے یہ اس کے اندر شامل کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہوتا ہے کیونکہ لسن ادرک کا جو پیسٹ ہے اس کو ہم نے جلانا بھی نہیں ہے تو یہاں پہ دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے اس کے بعد میرے پاس تین عدد ٹیماتر تھے بڑے سائز کے ٹیماتر تھے اس کا میں نے چھلکا بغیرہ رموو کر کے تو اس کی کٹنگ کر لی یہ ٹیماتر اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھا ٹیماتر ڈالنے کے بعد اب یہاں پہ ٹیماتروں کا نو ہم نے سوفٹ ہونے تک یہاں پہ پکانا ہے تو پہلے دو چار منٹ اس کو فرائے کرنے کے بعد پھر اس کے اندر خوشک مسالوں میں ہمارے پاس ہاف ٹی سپون حلدی ہے ون ٹی سپون لال مرچ پورڈر ہے ون ٹی سپون اس کے اندر ہم دھنیے کا پورڈر شامل کریں گے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو مزید ہم بھون لیں گے تو اگر کڑائی نیچے سے چپک رہی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے یہاں پہ ون ٹی سپون چکن پورڈر شامل کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اچھا مکس کرنے کے بعد ابھی ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے بھون لینا جب پانچ منٹ اس کو بھون لینا تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد تو پھر ہم نے اس کے اندر آدھا گلاس پانی شامل کرنا اور آگ کو ہم نے بلکل لو ٹو میڈیم کر دینا ہے اور تقریبا اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے بیس منٹ کے بعد ابھی اس کو کھولیں گے اور پوٹا چھوٹا ہمارا اچھے سے گل جائے گا اس کے اندر ہم نے اجوائن ڈال لی ہے تھوڑی سی تقریبا ہاف ٹی سپون ہے ون ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ پوڈر ہاف ٹی سپون کسوری میتی دو سے تین اس کے اندر سبز مرچے شامل کر دیں گے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور یہ جو آپ نے اینڈ پہ انگریڈینٹ ڈالنے ہیں اس سے یقین کریں اس کڑاہی کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ڈبل ہو جائے گا اور خوشبویں ہر طرف پھیل جائیں گی پانچ منٹ کے لئے کور کریں گے پانچ منٹ کور کرنے کے بعد جب کھولیں گے تو اس کو فائنلی ہم سر کر لیں گے تو ہلکا ہلکا جو آئل ہے اس کے اوپر آ جائے گا اور بہت بہترین ہمارا یہ پوٹا کڑا ہی تیار ہو جائے گی اس کے اوپر جولین شے میں کٹی ہوئی سبز مرچیں ڈال دیں گے اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر اس سے پہلے آپ نے اس پوٹا کڑا ہی کو بنایا ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے اپنا بہت سا خیار رکھے گا شکریہ اللہ حافظ